صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناسی بحسن خلقی یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں صرف بات نہیں پیش لب و لہجہ بھی نرم اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوں کا جو ایک اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس ہر ہر چیز میں مٹھاس تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں آپ نے کیا فرمایا اپنی ماں سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثمہ من ماں کے بعد کون ہے یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے آپ نے فرمایا امک اس کے بعد بھی تمہاری ماں کیا مطلب جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثمہ من یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے بھلاہت دیکھو یا کلام کی صحابی یہ یعنی گویا بزبانے ثمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد یعنی گویا صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ماں کا حق پتا چل گیا اب ماں کا نہیں پوچھ رہا اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں پوچھا یا رسول اللہ ثمہ چلو دو دفعہ ہو گئی ماں اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے یعنی ماں کے علاوہ اب تیسرے نمبر پہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امک تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان بہت میٹھا لہجہ بہت میٹھا لہجہ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثمہ من اس کے بعد فرمایا دوس نہیں ایر ہسس نہیں بوس نہیں گل فرینڈ نہیں فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے ابوک تو بھئی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ہمارا حساب کتاب کیا ہے بوس کے سامنے کڑوی کتاب